اس پوری ڈیل میں اس ہیلیکاپٹر ڈیل کے معاملے میں جتنے تتھ اب تک سامنے آئے ہیں مجھے لگتا ہے اس کے بعد ڈراما کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر موڈی سرکار کی نیت بھرستہ چار کے خلاف لڑنے کے معاملے میں صاف ہے اگر موڈی سرکار واسطوں میں بھرستہ چاریوں پہ کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو سونیاں گاندھی سے لے کے احمد پٹیل سے لے کے اس پی تیاغی سے لے کے بہت سارے ادھکاریوں اور نیتاؤں کا نام اگستہ ڈیل میں ہے اور یہاں تک کی کچھ پترکاروں کے اور بھی سنکیت ہے اگر گہنتہ اور نسبکچتہ سے اس کی جانچ ہوگی تو بہت سارے بڑے چہرے جیل کے اندر ہو سکتے ہیں اگستہ کے معاملے میں بھی یہی کام کر رہی ہے موڈی سرکار امیت سا جی ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہے کہ سونیاں گاندھی جی بتائیے آپ کا نام ہے کی نہیں بھرستہ چار کرنے والے لوگ کیا خود سے سامنے آ کے اپنا نام بتائیں گے کہ ہاں انہوں نے کسی ڈیل میں رشوت کھائی ہے یہ پورا معاملہ بو فورس جیسی ڈیل کے معاملے جیسا ہے بو فورس کی رشوت کھوری جیسے معاملے جیسا ہے لیکن اگر اس پہ تتکال کوئی کاروائی نہیں کی گئی تو تیس سال کی جانچ کے بعد جیسے بو فورس میں کچھ نہیں نکلا اس کو بھی تھنڈے بستے میں ڈال دیا جائے گا